اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی اس امپوائنٹڈ ویڈیو میں میں تمام سٹوڈینٹس کو کرائمنولوجی کے پیپر کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ انہوں نے ایک ہفتے میں کس طرح تیاری کرنی ہے اور نائنٹی پرسنٹ نمبر حاصل کرنے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ تین گھنٹے میں کیسے تیاری کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں پندرہ چیزیں بتاؤں گا یہ پندرہ کی پندرہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں یہ آپ لوگوں نے ویڈیو آخر تک واج کرنی ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے گولڈن ثابت ہونے والی ہے تو اگر آپ لوگ سو گے ٹھیک ہے یہ سونے کی ویڈیو ہے اگر آپ لوگ سو گے تو پھر آپ لوگ نائنٹی کے بجائی ففٹی بھی نمبر نہیں حاصل کر سکیں گے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ویڈیو کو اگین دیکھئے گا اگین نہ سمجھ آئے تو تھالڈ ٹائم لازمی دیکھئے گا اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ لوگوں نے میرے ویڈیو نمبر یا کمنٹ سیکشن پر رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ میں گائٹ کر دوں گا اب بات کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹپس اور ٹریکس بتاؤں گا پیپر اٹیمپنگ تقنیق بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو سوال اٹیمپ کرنے کی تقنیق بتاؤں گا امپورنٹرڈ کویسچنز یعنی گیس بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ نے سوال کیسے تیار کرنا ہے کرائم نولوجی کا پیپر کیسے چیک ہوتا ہے پیپر پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے ایم سی کیوز کیسے تیار کرنے ہیں ہیڈنگز آپ نے کیسے تیار کرنی ہے انٹروڈکشن کیسے لکھنا ہے کنکلویجن کیسے لکھنا ہے کٹیشن کیسے لکھنی ہے ہے مین باڈی کیسے لکھنی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے سوال کو کس طرح آپ کو سوال کس طرح پوچھ لیتا ہے یہ اور ٹائم ٹیبل بھی بتاؤں گا آپ نے ٹائم ٹیبل کس طرح مینج کرنا ہے تین گھنٹے کے اندر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹپس این ٹرکس آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے برائٹ سٹارٹ لکھنا ہے اب برائٹ سٹارٹ کیسے لکھنا یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے بیک رونڈ آف یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے اب یہ کیسے تیار کرنا ہے یہ بھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ نے لازمی ہنٹ دینا ہے جی تھیوریوں کا ٹھیک ہے آپ ڈیٹ فیکٹس اینڈ فگر آپ نے کہاں سے لگانی ہے یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کوٹیشن کا استعمال اور اور اگزیمپل کا استعمال یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ ٹپس ہیں ٹھیک ہے اور کینکلوزن آپ نے لازمی لکھنا ہے فلو چارٹ کا استعمال کرنا ہے پروپر سیکونس آف پوائنٹس سینٹینس ہاں جی آپ کا مکمل سیکونس ہونا چاہیے جی کس کا پوائنٹس کا اور سینٹینسز کا ٹھیک ہے ان کا درست استعمال ہونا چاہیے یہ تھے آج کے ٹپس اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ لازمی میرے سے پوچھئے گا لیکن پھل حال میں بتا رہا ہوں کہ برائیٹ سٹارٹ کس طرح لکھنا ہے یہ آگے ہی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا بیک گرونڈ آپ نے ہر سوال کا لازمی تیار کر کے جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو اسی ویڈیو میں گائیڈ کروں گا لیکن اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا ایک پیراگراف جونسہ ہے وہ آپ نے کس طرح لکھنا ہوتا ہے ایک کی پوائنٹ کس طرح لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے ایک ہیڈنگ کو کس طرح لکھنا ہوتا ہے ٹوپک سنڈنس اس میں پانچ چیزیں آ جاتی ہیں جب آپ نے فرض کرنے آٹھ ہیڈنگ ایک سوال میں دینی ہے تو آپ نے اس میں سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے اس کو ٹوپک سنڈنس کہتے ہیں اس کا استعمال کریں ہیڈنگ کا استعمال آپ نے پہلے جملے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے ایک بات ہوگی اب دوسری بات آپ نے اسی ہیڈنگ کو دوسرے جملے میں استعمال کر دینا یار آپ لوگ دو جملوں میں نہیں لکھ سکتے خود بخود سی ایس ایس کے سٹوڈنٹ ہو اگر دو سنڈنس آپ نہیں لکھ سکتے ٹوپک سنڈنس کے تو یار بڑا افسوس ہے آپ دو سنڈنس لکھ سکتی ہیں نا اگر لکھ سکتی ہیں تو یہ آپ کا ٹوپک سنڈنس ہے ٹھیک ہے دو جملے اپنے الفاظ میں لکھیں نا آپ کو بتا دوں انگلیش پریسی انڈ کمپوزیشن میں آپ نے ٹرانسلیشن لکھنی ہوتی ہے اس میں نمبر لینا مشکل ہے لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے تو وہ آسان ہے تو آپ ٹوپک سنڈنس یعنی ہیڈنگ کو دو جملوں میں لکھیں ایکسٹینشن آف پیراگراف یعنی اب جو بات آپ نے ہیڈنگ میں کی ہے ٹھیک ہے ٹوپک سنڈنس میں کی ہے اس کو دو جملوں میں لمبا چورہ کریں ٹھیک ہے ایکسپلینیشن کریں دونوں لائنوں کی یعنی ٹوپک سنڈنس کی اور ایکسٹینشن آف پیراگراف کی ٹھیک ہے دو لائنوں میں اگزیمپلیفکیشن آپ یعنی اس میں مثال لکھ سکتے ہیں فیکٹس ان فگر اور کوٹیشن لکھ سکتے ہیں اور کینکولیشن لکھ دیں مطلب آپ حرفی آخر لکھ دیں ایک اس سنڈنس میں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ پیپر تقنیگس پیپر تقنیگس عام کینڈیڈیٹ کی اس طرح ہوتی ہے جی پہلا سوال اس کیا کیا ہوتا ہے جی سولہ نمبر لے لیتا ہے گوڈ والا دوسرا کوسچن کون سا ہوتا ہے جی نارمل اور اس میں وہ چودہ نمبر لیتا ہے تیسرے سوال کی بات کریں تو وہ بارہ نمبر لیتا ہے اور چوتھے کی بات کریں تو وہ بیٹ پر آ جاتا ہے اور دس نمبر ٹوٹل اس کے تیرہ نمبر اس کے ایم سی کیوز اور فیفٹی ٹو نمبر چونسے ہیں فو اس کے لونگ میں آ جاتے ہیں اور ٹین سٹھ نمبر بنتے ہیں اب آپ کو بتا دوں ایک اچھے سٹوڈنٹ کی یہ حالت بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اگزیمینر کے بھی ذہن میں یہی ہے کہ بچے نے پہلا سوال وہ ہی کیا ہوا ہے جو اس کو اچھا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پہلے میں نمبر دیتا ہے دوسرے میں کم کرتا ہے دوسرے میں کم کرتا ہے اور چوتھے میں کم کرتا جاتا ہے لیکن اگر میرے طریقے کار سے آپ تیاری کریں گے پہلا آپ نارمل کریں گے بیڈ والا نہیں کرنا بیڈ والا کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے تو آپ نے نارمل پہلے کرنا ہے وہ آپ کو نارمل سٹوڈنٹ سمجھ کر چودھا دے گا دوسرا آپ اچھا کریں گے وہ متاثر ہوگا سولہ دے گا اگر تیسرا آپ لکھتے ہیں بیڈ والا تو وہ سولہ سے بھارہ پر آئے گا ٹھیک ہے اس سے نیچے نہیں جائے گا تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں چوتھا پھر آپ نے نارمل کر دینا چودھا نہیں تو تیرہ تو دے گا نا مطلب آپ کے سکسٹی سیون نمبر بنیں گے ٹھیک ہے سکسٹی سیون یا سکسٹی ایٹ ٹھیک ہے سکسٹی ایٹ بنیں گے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو کہ یہ آپ کے جارہ پیپر ہیں ٹھیک ہے یارہ ملٹیپلائی تین کریں تو آپ کے کتنے نمبر تیتیس نمبر بھر گئے اور ایک نمبر سے آپ کی پوزیشن دس پوزیشنیں آگے بیچھے ہو جاتی ہیں دس پوزیشنیں ایک سی ایس ایس میں نمبر جون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تیتیس نمبر پھریک ہے ٹھیک ہے کوسشن اٹیمپنگ تقنیق آپ لوگ جب بھی سوال کوئی بھی اٹیمپ کر رہے ہیں آپ کو بتا ہونا چاہیے اس میں انٹروڈکشن دس نمبر کا ہوتا ہے اگر انٹروڈکشن نہیں لکھتے اس سوال کا ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ انٹروڈکشن کوئی اور تیار کر کے جائیں نہیں بلکہ آپ نے سوال کا انٹروڈکشن دیار کر کے جانے ٹھیک ہے سوال کا انٹروڈکشن یہ اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں مین باڈی جونز ہی ہے اس میں آپ کے اسی نمبر ہوتے ہیں اسی فیصد اور کنکلوزن کے بھی آپ کے دس نمبر ہوتے ہیں ابات کریں انٹروڈکشن کی لیندھ بھی آپ کی دس دس فیصد ہونے چاہیے اسی فیصد آپ کی مین باڈی ہونے چاہیے اور کنکلوزن بھی آپ کا دس فیصد لیندھ کے لئے عزدہ ہونا چاہیے مطلب اگر ایک ہزار الفاظ میں ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے انٹروڈکشن آپ کا دس سو الفاظ پر ہونا جائیے مین باڈی آپ کی آٹھ سو الفاظ پر اور کینکلیجن آپ کا سو الفاظ پر ہونا جائیے مطلب آپ کا ایک ہزار الفاظ پر اگر ایک سوال ہے تو آپ نے اس طرح ترطیب دینی ہے اگر آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ آپ چھ سو الفاظ پر چھ سو کم سے کم الفاظ مطلب چھ پیجس سے دس پیجس کے درمیان آپ کا ایک سوال ہونا جائیے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ امپورٹنٹ کوسچن کون سی ہیں نیچر اینڈ سکوپ آف کرائمنولوجی ہسٹوریکل ڈویلپمنٹ آف کرائمنولوجی ٹھیک ہے تھیوریز آپ نے تیار کرنی ہے اور اس کے پروسپیکٹیو آپ نے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جنویلیا ڈیلیکوینس اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے کوزیز کو تیار کرنا ہے پریونشن کو تیار کرنا ہے میئرز کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جسٹس سسٹم آف پاکستان اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے رول آف پیرول اور پروبیشن ان کرائیم کرمینل جسٹس سسٹم ٹھیک ہے رول آف پروبیشن ان جنویلیا ڈیلیکوینسی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے یہ سوال آپ لوگوں کے ریپیٹیڈ ہیں انشاءاللہ اسی پرسنٹ چانسیز ہے اس میں سے آئے گا اسی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ان سوالات کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی محنت سے ویڈیوز بناتا ہوں تو آپ لوگوں نے صرف لائک اور سبسکرائب کرنا ہوتا ہے تو یہ زہمت بھی کر لیجئے گا آپ لوگوں کے لیے میں آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو بتاتا چلوں انسان کی ایک خامی آپ کو نظر آ جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کمٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں یار اللہ کے بندے نائنٹی نائن پرسنٹ اس میں خوبی ہیں ایک خامی آپ کو نظر آ جائے تو آپ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نہ کہ آپ نے نیگیٹیو کمٹس کرنے ہیں ٹھیک ہے کمپوننٹس آف کربینل جسٹیس سسٹم ان پاکستان اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیار کرنا ہے کریکشن سروسیز آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیار کرنا ہے کمیونٹی کریکشن سسٹم سروسیز کو آپ نے اچھے طریقے سے دیار کرنا ہے کرمینل انویسٹیگیشن پرینسیپل میتھرڈز اینڈ تقنیقز ان کو اچھے طریقے سے دیار کر کے جائیں رول آف کرمینل ایجنسیز انٹرپول ایف آئی اے ای 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 ف نیب پولیسیز اور اس کے علاوہ آپ نے ٹوپکس کون سے دیار کرنے ہے جی منی لانڈرنگ اور اس کے علاوہ ایف ٹی ای ایف کا رول سائبر کرائم میڈیا اینڈ کرائم وائٹ کلر کرائم کرائم اینڈ پونشمنٹ ان اسلام جینڈر اینڈ کرائم ان ٹوپکس کو تیار کر کے جائیں انشاءاللہ ہلا سیم چانسز یہی ہے کہ ساٹھ پرسنٹ تو لازمی اس میں سے کلیر ہوگا ساٹھ پرسنٹ لازمی ہوگا ٹھیک ہے اگر ایم سی کیوز تیار کریں گے تو پھر آپ کا اسی پرسنٹ کلیر ہوگا ٹھیک ہے ایم سی کیوز کیسے تیار کرنے ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ہاں جی کہ آپ نے سوالوں کو تیار کیسے کرنا ہے ایک بک کے اندر سے میں آپ کو مشروع دوں آپ نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے وہ سوال تیار کرنے ہیں جو کہ آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں جن کو پڑا ہوئے ہیں ریوائز قویسٹن مطلب آپ نے جو پڑے ہوئے ہیں جہاد کیے ہوئے ہیں ان کو ریوائز کریں جو ایزی لگتے ہیں ان کو دوسرے نمبر پر تیار کریں تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں نے ایمپورٹنٹ کوئسٹن تیار کیے تھے وہ تیار کرنے ہیں جو میں نے بتایا تھے یا آپ کے ٹیچر نے بتایا تھے شورٹ ہیڈنگز اور نیکسٹ شورٹ چپٹرز اور شورٹ کوئسٹنز کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے جن کی لیندھ کام ہے اور شورٹ چپٹر ہے ٹھیک ہے مطلب آپ نے چار سیکشن ہے پچیس پچیس نمبر کا پیپر آتا ہے آپ نے وہ سیکشن سب سے پہلے فل اینگل سے تیار کرنے ہیں جن میں سے جن کے چپٹر شارٹ ہیں چپٹر بھی شارٹ ہیں اور question بھی شارٹ ہیں اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک ایک کرنا ہوتا ہے ہر پورشن میں تو آپ نے سب کرنے ہیں لیکن ان ٹوپکس کو کیجئے گا جو شارٹ ہیں ٹھیک ہے ان میں سوال اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا main headings کو اچھے طریقے سے تیار کریں quotation کو تیار کر کے جائیں ٹھیک ہے write equal quotations ہاں جی کہ آپ نے اگر quotation تین استعمال گئی ہیں تو example بھی تین رکھنی ہے facts and figure updated آپ نے تین ہی رکھنی ہے all chapters headings ہاں جی اس کے بعد آپ فل بک تیار کریں یعنی کہ پہلے ڈریکٹ ساری بک تیار کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے یہ ہے جی تیاری کا طریقہ how to check criminology paper ہاں جی paper آپ کا کس طرح جیک ہوتا ہے آپ کو بتا دوں یہ paper میں سوال آپ کے اس طرح جیک ہوتی ہیں دو نمبر آپ کے introduction کے ہوتی ہیں 16 نمبر آپ کے headings کے ہوتی ہیں مطلب 8 points کے ٹھیک ہے 8 points آپ نے لکھنے ہوتے ہیں ایک سوال کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں 16 نمبر ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو دو نمبر کا ایک key point ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی heading ایک آپ کی دو نمبر کی ہوتی ہے اور اس کے بعد بتا دوں کہ آپ نے دو نمبر conclusion conclusion آپ کا دو نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ آپ کے 20 نمبر ہیں ٹھیک ہے یہ student کو کبھی بھی کوئی بھی guide نہیں کرتا صرف کس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ student کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے لیکن ایک انداز ہے یہ fpsc نے نہیں بتایا لیکن جہاں پر بھی ہے یہی rule apply کیا جاتا ہے یہ 100% correct ہے آپ کی اپنی عقل کام نہیں کرتی یہی طریقہ گار ہے کہ 80% آپ کی main body ہوتی ہے 10% آپ کا introduction ہوتا ہے اور 10% آپ کا conclusion ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں رات بہت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے جاگ کر ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے نیند کی وجہ سے یا طبیعت میں خرابی کی وجہ سے میں تھوڑی سی ویڈیو اچھے طریقے سے نہیں بنا پا رہا لیکن بنانے بھی ضرور ہے کیونکہ میرے پاس بھی time short ہے اور students کے comments بھی آ رہے ہیں تو میں اس لیے بنا رہا ہوں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو نظرانداز کیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں ابھی تک ویڈیو ختم نہیں ہوئی وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ css کے ایسے کی تیاری میں پرشان ہیں تو آپ لوگ میرے ورس اپ نمبر پر contact کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ حلاظیم میں آپ کو صرف اور صرف descriptive ایسے پر چھ ایسے دوں گا انشاءاللہ حلاظیم آپ کا ایسے اسی میں سے سو فیصد گرنٹی کے ساتھ clear ہوگا آپ کو بتا دوں کہ ہر سال پچاس سالہ میں نے پیپر اٹھا کر دیکھے ہیں اور پیپر تقریبا اسی میں clear ہو رہے ہیں میرے نوٹس کے اندر اور وہ تین سے چار ٹیچر سے confirm کیے گئے ہیں چیک کروائے گئے ہیں ٹھیک ہے عام ٹیچر سے نہیں css کو پڑھاتے ہوئے ان کا پانچ پانچ دس دس سالہ اور چالیس چالیس سالہ تجربہ ہے ٹھیک ہے ان لوگوں نے یہ ایسے چیک کی ہوئے ہیں اور یہاں پر کمرٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ css میں multi ایسے acceptی نہیں ہوتا اللہ کے بندوں descriptive ایسے کس کو کہتے ہیں جس میں مسائل آ جائیں اور اس میں آپ کو نہیں پتا ایفیکٹس آتے ہیں آپ کو نہیں پتا solutions آتے ہیں آپ کو نہیں پتا کوزیس آتے ہیں اب فرض کر لیں ایک key point میں نے ایفیکٹس پر بنایا ہے ایفیکٹس پر پانچ میں نے key point پوٹ کی ہیں اب ایک key point پر سو الفاظ لکھا ایک multiply 500 کریں 500 الفاظ بن گیا ایک main heading جونز ہی ہے اس میں میرا کتنے بن کے 500 الفاظ 500 multiply سات سے کریں نا 3500 الفاظ بنتا ہے یا نہیں multi ایسے acceptable ہے آپ سے demand وہ یہ نہیں کر رہا ہوتا topic کے بارے میں خالی لکھا ہے وہ ہر angle سے ہر outline کے لحاظ سے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہر چیز کو define کریں اسی لئے student fail ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے last me contact کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں 0341 والے number پر آپ لوگ ہمیں support بھی کر سکتے ہیں آپ کو paid session کے lectures اسی channel پر free میں ملیں گے اسی لئے آپ نے support کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو easily جو آپ لوگ پھر کر سکتے ہیں وہ کیجئے گا ٹھیک ہے اسی پیسہ ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں یہ میں اپنے لئے نہیں کر رہا یہ آپ لوگوں کے لئے کیونکہ میں آپ کی بہتری کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو paid session کے lectures ادھر اسی channel میں free میں ملیں گے ایک قسم کی اور وہ صدقائی جاریہ ہوگا آنے والی نسلوں کے لئے بھی اب بات کرتے ہیں paper attempt کیسے کرنا ہے paper attempt کرنے کی presentation جونسی ہے یہ اس طرح آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے خوبصورتی مارکل کا استعمال آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اور black اور آپ کا نیلے مارکل کا استعمال ہونا چاہیے بال پین کا استعمال کریں یا نہ کریں لیکن انک پین کا استعمال لازمی کریں ٹھیک ہے کیونکہ بال پین آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جونسی paper ہیں late check ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بال پین کی جونسی writing ہے وہ چھپ جاتی ہے دوسرے page پر اور جس بندے کی writing ہی بڑی ہے وہ بندہ اگر paper لکھ کر آئے گا تو وہ writing اگلے page میں جب چھپی ہوگی تو examiner کو دشواری ہوگی اور examiner automatically آپ کے نمبر کاٹ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے انک پین کا استعمال کرنا ہے نہ کہ بال پین کا ٹھیک ہے فلحال میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ نے تقنیق follow کرنی ہے مطلب paper presentation آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے انشاءاللہ حلازم اچھے نمبر بھی آئیں گے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ quotation 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 کا استعمال کیسا ہونا چاہیے وہ اللہ کے بندوں quotation آپ نے ترتیب کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے quotation آپ نے備ابری کے ساتھ لکھنی ہے کہ خوبصورت ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کے بھی نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھلہ علاقہ میں بتاؤں گا کہ quotation میں کون کون سی چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھلہ علاقہ آپ کو بتا دوں یہ آپ کی پیرا اگر چارٹ بنا رہے ہیں تو اس کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سپیڈ کس طرح بنا نی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سا حل کہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنے منٹ ہر ہر ایک مضمون کو دینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کرائمنولوجی کے پیپر میں آپ لوگوں نے کتنے منٹ دینے ہیں ٹھیک ہے رائٹنگ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے فیلال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر سوال کو آپ نے تیس منٹ میں مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے تیس منٹ میں ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم شارٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے رفعمل کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے پیپر پریزنٹیشن کرنی ہے تو آپ لوگوں نے تیس منٹ میں ایک سوال ختم کرنا ہے اور تیس منٹ میں آپ کی سپیڈ اتنی ہونی چاہیے کہ کم سے کم آپ لوگ دس پیجز لکھ سکے تیس منٹ کے اندر ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے پندرہ منٹ میں پانچ پیجیس لکھنے ہیں تین منٹ میں ایک پیج لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا پیج آپ نے تین منٹ میں لکھنے ہیں نہ کہ آپ لوگ پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ میں لکھیں ٹھیک ہے اور اس میں پیپر پریزنٹیشن آپ نے کرنی ہے پیپر پریزنٹیشن پر بھی آپ نے کم سے کم آدھا گھنٹہ اس کے لیے نکال لیں رف عمل کے لیے آدھا گھنٹہ نکال لیں اور باقی آپ کو بتا دوں ایم سی کیوز کے لیے آپ ٹائم نکالیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے ایم سی کیوز میں فرض کر لیں ٹائم نکالا ہے جی بیس منٹ ہے تو آپ لوگوں نے رف عمل پر بیس منٹ نکال لیے رف عمل میں بیس منٹ نکال دیے پیپر پریزنٹیشن کے لیے بیس منٹ نکال دیے ٹھیک ہے اور بیس منٹ آپ ایم سی کیوز کے لیے نکال لیں سمپل سا حال اور چار سوالوں کے لیے آدھا آدھا گھنٹا یہ آپ کے پاس پیٹرون ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے اندر تین گھنٹوں کے اندر ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کینکلوزن آپ نے لازمی لکھ لیں اور کوشش کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ آپ نے کینکلوزن میں لازمی کٹیشن ایڈ کرنی ہے انٹروڈیکشن میں نہ ڈالیے گا لیکن کینکلوزن میں لازمی ڈال دیں ٹھیک ہے اگر ریلیونٹ ہے اگر ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر نہ لیکن پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز کو پہلے پڑھیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپی ایسی کی جونسی ریکمنڈیڈ بکس ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے کیا تیار کرنا ہے جو ایم سی کیوز کو تیار کرنا ہے اور ایم سی کیوز کو تیار کرتے ہوئے ایک چیز کو مدے نظر رکھیں کہ موسٹ امپورٹنٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر کے جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یوٹیوب یا پھر گوگل پر مختلف ویب سائٹ ہیں ٹرائم نولوجی کے ایم سی کیوز وہاں سے ملتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگ تیار کر کے جائیں ٹھیک ہے اور سب سے بھر کر سولو کو کیونکہ آپ لوگ جب انسولو سولو کرتے ہیں یا تیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم بہت ہی آٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے اور کوشش کریں کہ اگر تین گھنٹے میں آپ لوگ تین گھنٹے کرائم نولوجی کے سبجیکٹ کو دے رہے ہیں تو پندرہ منٹ آپ کے ایم سی کیوز کے لیے ہونے چاہیے پندرہ منٹ ڈیلی بیسز پر ٹھیک ہے ایک ہفتے میں اگر آپ تیاری گار رہے ہیں سات دنوں میں اللہ کے بندوں کم سے کم سات سو ایم سی کیوز تیار ہو جاتا ہے سات سو ایم سی کیوز بڑھ ہے ٹھیک ہے کرائم نولوجی کے سبجیکٹ کے لیے پہلے پاس پیپر کریں پھر اس کے بعد آپ لوگ کس کی طرف جائیں اہم ایم سی کیوز کی طرف سولف کی طرف سب سے بڑی بات یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے ایم سی کیوز کو کتنا ٹائم دینا ہے ایم سی کیوز کو تین گھنٹوں میں صرف پندرہ منٹ دینے ہیں کیونکہ بیس نمبر کے ہیں تو ہم لوگ بے وکوفی کیا کرتے ہیں تین گھنٹے خالی ایم سی کیوز دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ تھکتے بھی نہیں ہیں ایم سی کیوز آخر پہ کریں سب سے ٹھیک ہے آخری پندرہ منٹ میں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کہ آپ نے ہیڈنگ کیسے لکھنی ہے ہیڈنگ آپ نے مارکل کے استعمال کے ساتھ کرنی ہے لیکن ریلیونٹ ہو تو پھر اگر ار ریلیونٹ ہے پھر ہیڈنگ نہ دیں ڈریکٹ پیراغراف سے شروع کر دیں ٹھیک ہے اگر ریلیونٹ ہے تو پھر بے شاک آپ مارکل کے ساتھ لکھیں لیکن کوشش کریں کوشش کریں کہ ہیڈنگ ہر سوال کی تیار کر کے جائیں ہر سوال کی صرف ہیڈنگ بنا کر لے کر جائیں اور ٹوپک سنٹینس والا جونسا میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا نا اسی ویڈیو میں ٹھیک ہے آپ نے پیراگراف کا سٹیکچر کیسے رکھنا ہے وہ لکھ دیں انشاءاللہ حلسیم آپ کو پاس لازمی کر دے گا اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پڑا ہوئے اور سیلف رائٹنگ تھوڑی سی بھی آپ کی ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں کہ ہیڈنگ آپ نے صرف لازمی تیار کر کے جانی ہے کیونکہ ہیڈنگ آپ کو پاس کرواتی ہیں ہیڈنگ ہی مین چیز ہوتی ہے اگر آپ نے ہیڈنگ صحیح لکھی ہوئی ہے نا ایکزیمینر بعض اوقات آپ کی ہیڈنگ اور پریزنٹیشن دیکھ کر آپ کو پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیپر ہوتی ہیں وہ ایک ایک لفظ نہیں پڑتا ٹھیک ہے ایسے کی پیپر میں زیادہ سٹوڈینٹ کو فیل کرتا ہے لیکن نمبر لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے پاس نالیج بھی ہونا چاہیے لیکن اگر فیکٹس اینڈ فگر ایکزیمپل اور اس کے علاوہ آپ کوٹیشن لکھ کر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کرائمنالوجی کی پیپر میں تو یہ غلط بات ہے کیونکہ وہ آپ سے فیکٹس اینڈ فگر پر ڈمانڈ نہیں کر رہا مین باڈی پر ڈمانڈ کر رہا اور اس میں ٹوپک سینٹنس والی باتیں ساری رمانڈ گار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ہاؤ ٹو رائٹ انٹروڈیکشن انٹروڈیکشن آپ کا چار چیزوں پر ہمیشہ مجتمل ہوتا ہے انٹروڈیکشن ٹھیک ہے وہ کونسی چار چیزیں ہیں سوال کے متعلق آپ کا برائٹ سٹارٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا سٹارٹ ہونا چاہیے اٹریکٹیو ہونا چاہیے مختلف بکیں پڑھیں ہر سوال سوال کا انٹروڈیکشن اس میں سے تیار کر کے جائیں جو آپ کو اسی لگتا ہے نورس بلا لیں ٹھیک ہے جو سوال میں نے بتائی ہیں وہ ان کے صرف برائٹ سٹارٹ کو تیار کریں اچھے طریقے سے رٹہ لگا لیں تھیسی سٹیٹمنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے ہر سوال کے بارے میں ٹھیک ہے جو جو چیز آپ نے بیان کرنی ہے پورے سوال میں ٹھیک ہے اس کا ذکر آپ نے تھیسی سٹیٹمنٹ میں کرنا ہوتا ہے سوال کی ٹھیک ہے آپ نے اس میں بتانا ہوتا ہے یہ یہ چیزیں میں نے بیان کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے خالی بتایا تھا کہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے محسوات آگے بتا دینی ہے انٹروڈیکشن آف تھیسی سٹیٹمنٹ آپ نے پھر تارہوپ بھی کروانے اپنے موضوع کا ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دیا کہ انٹروڈیکشن آپ کی چار چیزوں پر مشتبیل ہوتا ہے اور یہ عام کینڈیڈیٹ کے لیے ساٹھ سے اسی الفاظ لیکن اگر بہت ایکسٹرا ایک کوئی سٹوڈینٹ ہے تو وہ کوشش کرے کہ سوالفاظ پر آپ کا انٹروڈیکشن ہو لیکن ایک بات یاد رکھیں تین منٹ میں لکھنے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ زیادہ ایک ایک منٹ ایک ایک لائن آپ کی سی ایس ایس میں گنی چونی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے مدے نظر رکھنا ہے اپنا ٹائم سیکنڈ بھی اپنا مدے نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو تھا کہ کیا کرنا ہے ٹائم ٹائم کو ذہن میں رکھنا ہے یا سیکنڈ کو ذہن میں رکھنا ہے تو اس چیز سے بچنا ہے آپ نے ایک انکلویشن کیسے لکھنا ہے آپ نے تھیسی سٹیٹمنٹ کو دوبارہ کیا کر دینا ہے بیان کر دینا ہے پرائٹ اینڈ کرنا ہے آپ نے اینڈ بھی اچھا کرنا ہے اور سو الفاظ پر کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ دس الفاظ پر اور کوشش کریں کوٹیشن ڈال دیں اگر کوٹیشن نہیں آتی تو آپ اینڈ کوٹیشن کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن غلط کوٹیشن آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں لکھنی اگر غلط کوٹیشن لکھتے ہیں تو یہ ایک قسم کی کیا ہے آپ کی گالی آپ کی گالی ہوتی ہے کس کو گالی آپ دے رہے ہوتے ہیں آپ گالی ایکزیمینر کو دے رہے ہوتے ہیں ایکزیمینر کو آپ گصہ دلا رہے ہوتے ہیں جب آپ گالی کسی کو دیتے ہیں وہ آپ سے گصہ سے پیش آتا ہے تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے آپ نے گالی نہیں دینی مطلب آپ نے غلط کوٹیشن کا استعمال نہیں کرنا ایر ریلیونٹ اٹھا کے نہیں لکھ دینی آپ نے ریلیونٹ اگر کوٹیشن آتی ہے لکھیں فیکٹس اینڈ فگر اگر ریلیونٹ آتے ہیں تو لکھیں ادروائز گزارہ چل جاتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کوٹیشن یا فیکٹس اینڈ فگر یا پھر اگزیمپل لکھیں تو وہ غلط بھی ہیں اور درست بھی ہیں غلط تب ہے جب ایر ریلیونٹ وہ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوتا سوال کے اندر کے کوٹیشن یا اگزیمپل لکھیں فیکٹس اینڈ فگر لکھیں ہاں درست وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کیوں کیوں کہ اگر وہ ریلیونٹ ہے اب دو چیزیں یہاں پڑ آ جاتی ہیں اگر ریلیونٹ ہے نا تو پھر تو ٹھیک ہے اگر ایر ریلیونٹ ہے تو پھر تو فیلیر کی طرف لے کر جائے گی تو آپ لوگ اس چیز سے بچیں آپ لوگ صرف اور صرف سمپلی ہیڈنگ اگر تیار ہے تو ہیڈنگ اور اسطلاحات اگر یعنی ریفنیشن اگر تیار ہے تو وہی لکھ کر آ جائیں اور تھیوریز کی روشنی میں اکروڑنگ ٹو دس تھیوری ٹھیک ہے اپنی بات میں وصن پیدا کریں ٹھیک ہے اس طرح آپ کا جونسا آرکیومنٹ ہے وہ مصبوط ہوگا ہاں چی مین بارڈی آپ نے کیسے لکھنی ہے آپ کو بتا دوں آٹھ پوائنٹ آپ نے مین بارڈی کے اندر لکھنے ہوتے ہیں آٹھ پوائنٹ کتنے آٹھ پوائنٹ اب آپ کو بتا دوں ہر پوائنٹ کی لیندھ ایکول ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک پوائنٹ تو آپ کو اچھے طریقے سے آتا تھا اور اس پر آپ نے چھے بیجی سے لکھ دی ہیں اور جو پوائنٹ آپ کو نہیں تھا تھا اس پر آپ نے ہاں پیج لکھا ہوا یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ پر گریفت تھی دوسرے پوائنٹ پر گریفت نہیں تھی نالیج ہی نہیں تھا یہ چیز آپ کو فیلیر کی طرف لے کر جائے گی دوسری بات کہ آپ کا آٹومیٹیکلی موضوع تبدیل ہو جاتا ہے کیا موضوع تبدیل ہو جاتا ہے سوال کا ٹھیک ہے فرض کر لیں آپ کا سوال تھا جی ایکونمی ان پاکستان اس میں ایک بھلٹ آرہا تھا ایک ہی پوائنٹ آرہا تھا سی پیک ان پاکستان تو آپ نے کیا کیا سی پیک پر آپ نے اچھے طریقے سے پڑا ہوا تھا تو آپ نے سی پیک پر چھے پیجز لکھ دیئے اور دوسرے پوائنٹ پر آپ نے ہاف پیج لکھا اب سی پیک آپ کا ٹوپک کیا بن گیا سی پیک ان پاکستان ٹھیک ہے تو آپ کا موضوع تبدیل ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ہاؤ ٹو ٹو ٹرائیڈ کوٹیشن یہاں پر پانچ چیزیں آپ کی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ایک ریلیونٹ کوٹیشن دوسری مارکل کا استعمال کوٹیشن آپ نے مارکل کے ساتھ لکھنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کوٹیشن مارکل کے ساتھ نہ لکھ رہے ہوں ٹھیک ہے مارکل کے ساتھ تیسری بات انورٹیڈ کوما میں چوتھی بات جو رائٹر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا نام پانچوی بات رائٹر کا نام آپ نے بریکٹ میں اور لائنوں میں لکھنے ٹھیک ہے لائن بھی ایک چھوٹی سی لگائیں خوبصورتی کے ساتھ پتا چلے کہ بچے نے پریزنٹیشن کی ہے کوٹیشن لگائی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بڑی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں یہ آپ کی خوبصورتی میں یعنی آپ کے پیپر کی ایک پریزنٹیشن میں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں آپ نے ان چیزوں کو مدے نظر رکھنے ہیں بیس منٹ آپ نے کم سے کم رکھنی ہیں اور کوشش کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ بیس منٹ آپ لوگ لازمی رکھیں لیکن مارکل وغیرہ کھول کر رکھیں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ مارکل وغیرہ اوف کر کے رکھیں مطلب بند کر کے کیونکہ بند کرنے میں اور اپن کرنے میں پھر ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگ ایک بار ہی کھول کر رکھیں یہ آپ کے جون سے تین گھنٹے ایگزیم کی ہوتی ہیں یہ آپ کے اگلے اگلی زندگی کے تیس سالوں کا فیصلہ کر رہے ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کنجوسی نہیں کرنی مارکل خراب ہو جائے گا کس طرح پوچھ لیتا ہے آپ کو جتنے بھی ٹوپک بتائیں ان کی یہ دیمینشنز آپ نے اچھے طریقے سے دیار کر کے جانی ہے میئرس سلوشنز سٹیپس میئرس سلوشن یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں لیکن آگے بتاؤں سیگنیفکنس پر آپ سے پوچھ لیتا ہے رول پر پوچھ لیتا ہے نیچر پر پوچھ لیتا ہے یہ تیسرے میں ہی آتا ہے آپ کو بتا دوں میئر سلوشن یہ ایک میں ہی آتا ہے تو مطلب یہ دوسرا پوائنٹ تھا یہ تیسرا پوائنٹ ہے چیلنجز رسک پروبلمز یہ الگ ہے اب آپ کو بتا دوں یہ تیسرا پوائنٹ جا رہے جی پروبلمز تک اور چوتھا پوائنٹ کازیس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایفیکٹس یہ لازمی آپ لوگ لازمی تیار کر کے جائیں یہ چھٹا آپ کا مند ہے رول ٹرینڈز کرائیسیس یہ بھی تقریبا رپیڈیڈ ہے کمپیرز ہاں جی اس پر سوال آپ سے پوچھ لیتا ہے آپ کو اس ڈیمنشن سے سوال پوچھتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹائم ٹیبل فار تھری ہورس آپ نے تین گھنٹوں میں اگر تیار کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کی سی ایس ایس کی تیاری چار عفتوں میں تیاری ہو جاتی ہے ایک ماہ میں تیاری ہو جاتی ہے مطلب آپ بارہ گھنٹے پڑھیں بارہ گھنٹے صرف اور صرف تین گھنٹے آپ آپ انگلیش ایسے کو دیں تین گھنٹے آپ پریسی کو دیں تین گھنٹے آپ ایک آپشنل کو دیں تین گھنٹے آپ ایک لازمی کو دیں مطلب یہ کہ آپ کے کتنا ٹائم ہو گیا بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے اگر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھا ہویا ہے تو میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں اللہ کے بندوں آپ ایک ماہ میں بھی تیاری کر سکتے ہو صرف سیلیکٹیپ سوال تیار کریں ایک ہفتے میں آپ کے چار سبجیکٹ دوسرے ہفتے میں چار سبجیکٹ تیسرے ہفتے میں آپ کے بارہ سبجیکٹ مکمل اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے پاکستان افیر انڈو پاک ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس جینڈر سٹڈی یہ سارے میرے نوٹس میں سے کلیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ڈیمنشنز جو انسی بتائی ہیں یہ ڈیمنشنز ایسے والی ہیں اور وہ ہی پوائنٹ اگر آپ لوگ ان سبجیکٹ میں تیار کر کے لکھ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چل جائے گا اب بات کرتے ہیں ٹائم ٹیبل فار تھری خورس آپ نے ڈیلی بیسیز پر پندرہ منٹ ٹیسٹ کے لیے دینے ہیں پندرہ منٹ آپ نے چیک کروانے کے لیے دینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دو پندرہ منٹ آپ نے انٹروڈیکشن ہیڈنگ اور کوٹیشن اور کینکلویجن یہ پہلے کرنے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کی پوائنٹ اگر تیار کر رہے ہیں مین باڈی میں ٹھیک ہے مطلب آپ مین باڈی کو اگر رٹا لگا کے یاد کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں تو کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن تین گھنٹے میں آپ کی یہ چیزیں لازمی ہونے چاہیے انٹروڈیکشن ٹھیک ہے ہیڈنگز ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہیں اس طرح کے نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خاص کیا رکھئے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پا انڈاباد